اچھا ایلون اب ایک اور بات کہ ایک یہ بھی وقت آپ کے اوپر آیا کہ آپ کے مسلز بہت بڑے بڑے تھے اور آپ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ باڈی بیلڈنگ کی چیمپینشپ میں بھی جو ہے وہ بقاعدہ جائیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مسلز بنانے کا خواب دل میں ہی لیے بڑاپے تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی مسلز زیادہ سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں اچھا مسلز بڑا مسلز بنانا چاہتے ہیں تو اس کو شارڈ سے شارڈ ٹائم ہے تو اس کو کیا کھانا چاہیے آپ کو عاملہ ڈائیٹ پہ فوکس کرنا ہے آپ کو پوٹیٹو کھا سکتے ہیں بنانا کھا سکتے ہیں کے ڈیٹس کھا سکتے ہیں اچھا اور پروٹین وغیرہ اور پروٹین شیкт آتا ہے ے پروٹین ملک شیкт الگ الگ ٹائپ کا ہے ہر دن ہوگی دوسرے والا ہے گھرپورک اوٹ پیدا است آدھا غنٹے پھولی لینا ہے پھر درمیان بھی پہلے پروٹین لینا ہے پکٹر حروچیو ویشاہ چل repair اللہ ا inic drawers کھانا درمیان آپ کو بچھ لینا ہے آپ کو میٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھوٹین گریل ویشاہ یا بیگ گریل چھ بار تو کھا سکتے آپ لوگ چھ بار اگر بڑھانا ہے چھ بار کھانا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اور ایکسرسائز ہیوی کرنی ہے کم کیا کرنی ہے ایکسرسائز ویٹ بڑھانے کے لیے مسلز بنانے کے لیے جب اب مزل بڑھاتے ہو تو ہر ایک باڈی پارٹ کے لیے الگل ایکسرسائز ہے جیسا کہ بائی سپس ہو گیا ٹرائسس ہو گیا ڈلٹوچ لائٹس ہر ایک کے لیے آپ کو ٹھوڑا ہیوی ایکسرسائز کرنا ہے اگر بڑھانا ہے تو ہیوی کم کرنا ہے تو لائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے بھی اپنے مسلز سیم یہی ڈائٹ اچھی ڈائٹ چھ دفعہ کھانا کھا کے اور اس کے لیے ہیوی جو ویٹ ہے وہ لگا کے اور اس کے لیے ریسٹ جب آپ ویٹ سب جب اٹھاتے ہیں آپ لوگ ایک پیٹرن ہے جیسے سمجھ لیجئے آپ دس دس کے جی کا ڈمبل اٹھاتے ہیں تو آپ کو بارہ ریپٹیشن کرنا ہے تو ریپٹیشن زیادہ ویٹ کم وہ ایک سیٹ ہو گیا دوسرے سیٹ ہو گیا پہلے دس کلو کا ڈمبل تھا اب یہ آپ بارہ کلو کا ڈمبل لے لو اچھا ہر سٹیپ پہ آپ ایک ایک تھوڑا کلو یا دو دو کلو بڑھاتے جائیں آپ ویٹ بڑھا ہو ریپٹیشن کم کرو تو دوسرے سیٹ پہ آپ کرو گے بارہ کلو کا ڈمبل اور آپ کا ویٹ ہو گیا ریپٹیشن دس ہو جائے گا تیسرے میں ہو گیا پندرہ کلو کو ڈمبل پھر آپ کا ریپٹیشن ہو گیا آٹھ ریپٹیشن زیادہ ویٹ زیادہ ریپٹیشن کم یعنی کہ ویٹ زیادہ ریپٹیشن کم سے آپ نے مسل بنایا آپ نے اچھی ڈائیٹ چھے بار کھانے سے اور زیادہ زیادہ پروٹین کھانے سے آپ نے مسل بنایا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پرابر گول سیٹنگ سے پرابر ٹارگٹ سے آپ نے اپنے اچھے مسلز بنائے تھے اور ریسٹ کتنا کرتے تھے تب جب آپ ہیوی مسلز بنا رہے تھے نارمل تو آپ پانچھے گھنڈے کرتے ہیں جب آپ ہیوی کرتے ہیں آپ کو آٹھ گھنڈے تو سو نہیں ہے آپ کو ریسٹ دینا ہے باڈی کے لیے ٹھیک ہو گیا ریسٹ اچھی ڈائٹ اچھی ایکسرسائز کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ آپ بہت جلد اچھے مسلز بنا سکتے ہیں